اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کیرل دکھائی جاتی ہے جو ایک ڈاکٹر تھی اور فیلحال وہ اسپیٹل کے ایک سٹور میں بینڈ ہیں چاروں طرف سامان اور دوائیاں بکھری پڑی ہیں اور یہاں وہ ایسی دوائی کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے جس سے اسے نین نہ آئے کیونکہ اگر وہ سو گئی تو بہت برا ہوگا باہر سے وہ ساری لوگ دروازے کو پیٹ رہے ہیں کیونکہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں لیکن کیرل نے دروازے کو بینڈ کیا ہوا تھا اب یہاں چل کیا رہا تھا یہ سب جاننے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں کچھ دن پہلے کی ٹائم میں مطلب کہانی اب آ جاتی ہے گزرے ہوئے وقت میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پرانا ہوائی جہاز زمین پر آتے آتے ہی تباہ ہو جاتا ہے جس کی کڑی ٹکڑے شرکی الگل حصوں میں جا کے گیٹتے ہیں اب جہاں اس جہاز کا بڑا حصہ گیرہ تھا وہاں چانبین تیرنے کے لیے بہت ساری سائنٹسٹ افاستی سوٹ پہن کر آ جاتے ہیں اور پوری جگہ پر ناکہ بندی لگا دی جاتی ہے مطلب کہ کوئی بھی عام انسان کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی جب سائنٹسٹ جہاز کے اس حصے کو چیک کرتے ہیں تو انہیں اس پر چھوٹا سا ایلین کی ریچر دیکھتا ہے جو ہر طرح کی ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے مطلب کم اور زیادہ دولہ ٹمپریچر میں ہی اب جو ان سب چیزوں کے چانبین در رہا تھا یعنی یہاں کا ڈریکٹر وہ آتا ہے اور جب وہ باہر ہوتا ہے تو ایک بچی اس کے پاس آتی ہے جو اسی جہاز کا چھوٹا سا ٹکڑا اسی پکڑاتی ہے اب اس ٹکڑے پر بھی وہ چھوٹے چھوٹے ایلین کی ریچرز موجود تھے اور جیسے ہی یہ اس ٹکڑے کو پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ پر وہ کاٹ لیتے ہیں جس سے اس کے ہاتھ سے کھو نگلنے لگتا ہے پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو آدھی رات کو ہم اس کا بہت برا حال دیکھتے ہیں اس کی تربیت خراب ہونے لگتی ہے اور چیرہ تو ایک دم بھائنک دیکھ رہا تھا مگر اگلی صبح جب وہ جاگتا ہے تو بلکل ٹھیک تھا جیسے اسے کچھ بھی نہ ہوا ہو وہ فوراں اپنی وائف جسے وہ چھوڑ چکا ہے اسے کال کرتا ہے یعنی کیرل کو جسے ہم شروعات میں دیکھی چکے ہیں وہ کیرل سے کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہتی ہے تم اسے نہیں مل سکتے اب ہم الگ ہو چکے ہیں وہ جواب دیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے میں اسے مل سکتا ہوں میرا حق ہے مگر کیرل اس کی پتوں کو نظر انداز کر کے فون کارڈ دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست جس کا نام بین ہے اس سے ملتی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بین کو بتاتی ہے کہ میرا ہزبن میری بیٹے سے ملنا چاہتا ہے مگر میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ان سے ملے تب بین کیرل کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی ڈیڈ ہے ان کا حق ہے تم نہیں روک سکتی اسی لئے وہ اگلی ہی دن اپنے بیٹے کو اپنے ہزبن کے گھر چھوڑنے جاتی ہے مگر یہاں ان کا بیٹا اپنے ڈیڈ کو دے کر کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ اب اس سے بغیر کسی ایکسپریشنز انتاثرات کے بات کر رہی تھی مطلب ان کے چھرے کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جس انسان بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں ہستے ہیں دکھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز ان کے چھرے پر نظر نہیں آ رہی تھی بلکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی روبورٹ ہوں پھر ہم کیرل کو دیکھتے ہیں جو گھر میں بلکل اکیلی تھی تب ہی اس کی دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے وہ ہلکا سا دروازہ کھولتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اب بھی چین لگی ہوئی ہے باہر ایک آدمی ہوتا ہے جو اس سے بتاتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا آفیسر ہوں مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے اب کیرل کو عجیب لگتا ہے اسی لئے وہ کہتی ہے آپ انتظار کیجئے میں دو منٹ میں آئی اور جب وہ اندر جا رہی ہوتی ہے تو وہ آدمی چین کھول کر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تب اسے ایسا کرتا ہوا کیرل دیکھ لیتی ہے اور فوراں واپس آ کر دروازے کو برن کر لیتی ہے اب دروازے کے ششی سے وہ آدمی کیرل کو گھور گھور کر دیکھنی لگتا ہے اس کے چیرے پر بھی کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا اور آج ہی کیرل نے اس آدمی جیسے بہت سارے ایسی لوگ دیکھی ہوتی ہیں جن کے چیرے پر بھی کوئی ایکسپریشن نہیں تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی گی آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے مگر اس کی پریشانی تب بڑھ جاتی ہے جب وہ اگلی صبح آفیس جا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے راستے میں اس طرح کہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہے جو آپس میں بات نہیں کر رہی ہوتے اور بھٹ بند کر کھڑے ہوتے ہیں وہ لگاتار ایک ہی طرف دیکھ رہے تھے اور سیدھا سیدھا چل رہی تھے مطلب ایکسپریشنز ان کے چیروں پر بھی نہیں تھے یہ نہ خوش تھے نہ دکھی تھے نہ کسی بات کی فکر سے بھی پریشان تھے اور نہ ہی رو رہے تھے آفیس جانے کے بعد وہ انٹرنیٹ پر اس بارے میں سرچ کرتی ہے جہاں تقریباً دو لاکھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ جو ہمارے اپنے ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے ان کا سلوک اور سب کچھ بلکل بدل چکا ہے ان سب چیزوں سے پریشان ہو کر وہ اپنے دوست بین سے ملنے چاہتی ہے جہاں ایک دوسرے ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ جو ہوای جہاز زمین پر تباہ ہوا تھا اس پر بہت سارے ایلین کیریچرز دیکھے گئے تھے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایلین کیریچرز انسانوں کے جسم میں گس کر پہلے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہیں اور بعد میں پورے جسم کو اپنے حساب سے چلاتی ہیں اور جو بھی ان ایلین کیریچرز کا شکار ہوتا ہے وہ ایسا ہی بے حس بن جاتا ہے مطلب نہ اس کے اندر کوئی جذبات ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی تاثرات یہ ساری باتیں جاننے کے بعد کیریل پریشان ہو جاتی ہے اسی لئے وہ فوراں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اپنے حساب کے گھر جاتی ہے جہاں اس کے حساب کے گھر میں اور بھی لوگ تھے وہ کیریل کو بتاتا ہے کہ ہمارا بیٹا اپنے دوست کے گھر گیا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اسی لئے کیریل اس کے کمرے میں جا کر اس کا سمان باننے لگتی ہے لیکن جب وہ نیچی آتی ہے تو دروازہ برند ہوتا ہے اور اس کے حساب کے گھر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اسی چاروں طرف سے گھیل لیتی ہیں یہ دیکھ کر وہ اپنے حساب سے پوچھتی ہے یہ سب کیا ہے جس پر اس کا حساب کہتا ہے جب تم سو جاؤگی تو جاگنے کی بات تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا بس تمہیں کام کرو ہمارے ساتھ دو باقی تم جیسی ہو ویسی رہو گی تمہارا دل دیماغ جس بات آسورات جیسے ہیں ویسی رہیں گی ہماری طرح بدلیں گے نہیں یہ سب جانے کی بات کیریل سمجھ جاتی ہے کہ اس کا حساب بھی اب ان ایلین کی نیچز کا شکار ہو گیا ہے وہ کافی کھپرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا حساب بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تھوڑا کے جانے پر وہ دیکھتی ہے کہ سامنے ایک ٹرک ہے جس کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہیں اور یہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ان ایلین کی نیچز کا شکار بن چکے ہیں یہ دیکھ کیریل گھپرا دے ہوئے اپنی گاڑی پیچھے کی طرف لینے لگتی ہے لیکن پیچھے بھی ایک گاڑی تھی جس کی گاڑی میں آکے لگتی ہے اور اب کیریل گاڑی کے ذریعے تو یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی اسی لئے وہ فوراں اتر کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جہاں وہ سارے لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہے تو وہ بھاگ کر ایک ٹرین میں چڑھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کے چھرے پر بھی کوئی بھی انسانوالی تاثرات نہیں ہے مطلب وہ سب بھی ایلین گریچز کا شکار ہیں گیرل کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں تب ہی اس کی بیٹے کی ویڈیو کول آتی ہے جو اس سے بتاتا ہے کہ ڈیڈ مجھے کہیں لے آئے ہیں مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں لیکن مجھے وہ ڈیڈ لگ رہا ہے یہ جان کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور بس رو نہیں والی تھی کہ تب ہی اس کے سامنے بڑھا لڑکا کہتا ہے کہ بلکل شانت ہو جاؤ پریشان مت ہو اور رونا تو بلکل بھی مت یعنی کوئی بھی جس بات تمہیں نہیں نکھانے ورنہ وہ تمہیں پہچان لیں گے اور تم پر حملہ کر کے اپنے جیسا ہی بنا لیں گے جس کے بعد کرل بھی ایک دم شانت بلکل ان کی طرح ہی روبرٹ جیسا بن کر بیٹھ جاتی ہے مگر تب ہی ہاں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں جو ایلین کیریجرز کا شکار تھے اور وہ ایک کے بعد ایک انسان کو اپنے جیسا بنا رہے تھے ایک عورت جیسے ان کو دیکھتی ہے تو اسے گصہ آجاتا ہے اور وہ انہیں ڈھکا دے کر ان پر چلانی لگتی ہے جس وجہ سے وہاں چالوں درف بھکٹر مچھاتی ہے جس کے بعد وہاں موجود سبھی لوگ ٹرین کے پیچھے والے حصے میں چلے چاہتی ہیں مگر ایلین کیریجرز کا شکار لوگ ان پر حملہ کر کے انہیں بھی اپنے جیسا بنا لیتے ہیں بچتی ہے تو صرف کیرل جو کسی طرح یہاں سے نکل کر بھاگ چاہتی ہے اور جب وہ سٹیشن سے نکل رہی ہوتی ہے تو اپنے آس پاس بھی وہ ان عجیب لوگوں کو دیکھتی ہے تو وہ بھی ان کی طرح ہی بن کر چلنے لگتی ہے بلکل کسی روبورٹ کی طرح یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جس بھی انسان کے اندر کوئی بھی جذبات ایسا ساتھ ہیں مطلب اگر کوئی ہنس رہا ہے رو رہا ہے پریشان ہے تو پولیس اس انسان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہے کیونکہ اب پولیس بھی ان ایلین گریجرز کا شکار ہو گئی ہے اب یہاں کرل کو پسینہ آنے لگتا ہے جہاں تب ہی ایک پولیس والا اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہارے ماتھی پر پسینہ آیا ہوا ہے وہ تمہیں پہچان لیں گے اسی لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ یہ پولیس والا بھی دراصل ابھی تک نارمل تھا ایلین گریجرز کا شکار نہیں تھا بس یہ صرف اس طرح سے کر کے دکھا رہا تھا کہ میں بھی ان ایلین گریجرز سے انٹریکٹڈ ہوں یعنی ان کا شکار ہوں اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو آوازی لگانے لگتی ہے مگر وہ وہاں پر نہیں ہوتا اس کے بعد وہ بین کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ دراصل ایک طرح کا وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں چلا جاتا ہے اگر کسی انسان کے جسم میں یہ وائرس چلا گیا اور وہ سو گیا تو یہ وائرس انسان کے دماغ کو کنٹرول کر کے پورے جسم میں پھیل جائے گا جسے وہ انسان اس کا شکار ہو جائے گا یعنی یہ وائرس انسان کے جسم میں جا کر تب تک اپنا کام نہیں کرتا جب تک کہ انسان سو نہ جائے اب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر نظر رکھیں گے تاکہ ان میں سے کوئی بھی نہ سوئے آگے وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہاں سے اسی کلومیٹر دور ایک لیب ہے اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو ہمارا علاج ہو سکتا ہے لیکن کیرل منع کر دیتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی اب ان کی بات چل ہی رہی تھی مگر یہاں کچھ ایسی لوگ آ جاتی ہیں جو اس وائرس کا شکار ہیں اور وہ پورے گھر کی تلاشی لینے لگتی ہیں یہ چاروں چھکے سے وہاں سے نکل جاتی ہیں باہر یہ بلکل ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہو جاتی ہیں تب ہی کیرل دیکھتی ہے ایک عورت کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے جو چلہ رہی تھی یہ کیرل کی یہ مریض تھی اور بار بار یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں سو گئی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں یہ سن کر کیرل کی دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ سو گئی تھی تو یہ اس وائرس کا شکار کیوں نہیں ہوئی اس کے بعد وہ ڈاکٹرز جو کیرل کی ساتھ تھی وہ لیب کی طرف نکل جاتی ہیں جبکہ کیرل اپنے دوست بین کے ساتھ اپنے بیٹے کو ڈھونے کے لیے نکل جاتی ہے اب کیرل بین کو بھی وہی بات بتاتی ہے جس کی دماغ میں چل رہی تھی کہ وہ میری مریض ہے اگر وہ سو گئی تھی تو ابھی تک وہ ٹھیک کیسے ہے وہ اس وائرس کا شکار کیوں نہیں ہوئی جس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس عورت کی میڈیکل رپورٹ کو چیک کریں گے اور پھر جب بین اس کی میڈیکل رپورٹ کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کو دماغ کی ایک بیماری ہے جو چکن پوکس کے بعد ہوتی ہے یہ بیماری اس انسان کی دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے پر اثر ڈالتی ہے یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد بھی وہ اس وائرس کا شکار نہیں ہوئی مگر یہ بیماری ہر انسان میں نہیں ہوتی صرف انہی لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں کبھی چکن پوکس ہوا ہو جو ایک جلد کی بیماری ہے تب یہ سن کر کیرل کہتی ہے میری بیٹے کو بھی چکن پوکس ہوا تھا اور جب بعد میں ہم نے اس کے ٹیسٹ کروائے تو اسے بھی بیماری ہوئی تھی اس کا مطلب کہ میرا بیٹا بھی اس وائرس کا شکار نہیں ہو سکتا وہ پوری طرح محفوظ ہے اس وائرس سے اسی لئے تو وہ بالبر مجھے کال کر رہا ہے کیونکہ وہ ٹھیک چو ہے اب بین اپنے اسی ڈاکٹر کو کال کرتا ہے جو لیب کی طرف گیا تھا اور وہ لیب میں پہنچ بھی گیا تھا بین تو اسے بتاتا ہے کہ جس عورت کو ہم نے دیکھا تھا جو چلا رہی تھی سونے کے بعد بھی وہ اس وائرس کا شکار نہیں ہوئی کیونکہ اسے بھی وہ دیماغی بیماری ہے جس ان فوراں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو یہی نہ کہ ہم اس وائرس کا توڑ یعنی انٹی وائرس بنائیں مگر اس کی لئے ہمیں اس عورت کا خون اور ڈی آنے چاہیے کیا وہ اس وقت زندہ ہے بین کہتا ہے ہمیں اس عورت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیرل کی بیٹے کو بھی وہ دیماغی بیماری ہے اور اگر ہم اس بچے کو لے آئیں تو انٹی وائرس انہی ویکسین بن سکتی ہے تبھی کیرل کے پاس اس کی بیٹے کا میسی جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ ڈیڈ مجھے دادی کے گھر لے آئے ہیں تو اب کیرل کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے جس بارے میں وہ بین کو بھی بتاتی ہے مگر باہر انفیکٹڈ لوگ ہیں یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے تبھی یہاں کیرل کو یاد آتا ہے وہ بین کو بتاتی ہے کہ میں بھی اس وائرس کا شکار ہوں کیونکہ میرے ہزبن نے مجھ پر الٹی کر دی تھی اور مجھے ڈر ہے کہ ہی میں سو نہ جاؤں کیونکہ اگر میں سو گئی تو وائرس میرے دماغ پر ہافی ہو جائے گا اس کے بعد بین پولیس کی کپڑے پہن کر گاڑی کے ذریعے کیرل کو ایک جگہ پر چھوٹ دیتا ہے پولیس کا دھیان بٹکانے کیلئے وہ گاڑی تیس چلاتا ہے تاکہ سب اس کے بیچے آ جائے اور کیرل یہاں سے نکل جائے اب کیرل بھی انفیکٹیڈ لوگوں کی طرح ہی چل کر ایک ٹرین میں چڑھ جاتی ہے جہاں بیٹے سارے مسافر اس وائرس کا شکار تھے ایک دم شان بیٹے تھی وہ سیدھا ایک واش روم میں چلی جاتی ہے اور جب وہ باہر آتی ہے تو وہاں اس کی بیٹے کا دوست تھا وہ بتاتا ہے کہ اب میری فیملی نہیں رہی اس کے بعد کیرل اسے لے کر ٹرین سے اتر جاتی ہے تب سامنے اس کا ہزبن گھڑا تھا جو اسے لے کر اپنی موم کے گھر آ جاتا ہے مگر یہاں اس کا بیٹا نہیں ہوتا اس کے ہزبن کی موم بھی انفیکٹیڈ تھی وہ سب کھانا گھا رہے تھے مگر کوئی بھی یہ پہچان نہیں پاتا کہ کیرل انفیکٹیڈ نہیں ہے کیونکہ وہ سب کچھ بلکل ان کی طرح ہی کہہ رہی تھی اسی دوران کیرل کے پاس اس کی بیٹے کے کال آتی ہے جسے وہ بہت سمحل کر بات کرتی ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جائیں یہاں باتوں ہی باتوں میں اس سے پتہ جل ہی جاتا ہے کہ آخر اس کا بیٹا کہاں ہے بہت جل وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاتی ہے دونوں ماں بیٹا ایک دوسری سے گلے ملتی ہے جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے مگر اس کا ہزبن اور اس کے آدمی انہیں جاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں اسی لئے ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب کہ کارل اور اس کا بیٹا بھاگ کر ایک بیسمنٹ میں آ جاتے ہیں جہاں ان کے پیچھے پیچھے کارل کا ہزبن بھی آ چکا تھا جو انہیں دیکھ لیتا ہے وہ اپنے ہی بیٹے کو پکڑ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اب اس کی اندر کوئی بھی جس بات نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا کارل ایک روٹ سے حملہ کر کے اسے جان سمار ڈالتی ہے جس کے بعد وہ اپنے بیٹی کو لے کر ایک ہسپیٹل کے سٹور میں آ جاتی ہے جہاں بہت ساری دوائیاں تھیں پھر وہ ایک دوائے کو انجکشن میں بھر کر اپنے بیٹے کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں سو جاؤں تو اسے میرے دل میں لکا دینا پھر کارل کے پاس بین کی کال آتی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے اور ہم ایک ہسپیٹل کے سٹور میں ہیں بین کہتا ہے ٹھیک ہے بہت جل میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا اب کارل کو بہت نیند آ رہی تھی مگر وہ نہیں سو سکتی تھی کیونکہ سونے کے بعد جب وہ جاگے گی تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو گئی ہوگی لیکن کیونکہ اس کا بیٹا تھک چکا تھا اسی لیے وہ سو جاتا ہے جس کے بعد وہ یہاں نیند نہ آنے کی دباہ ڈھوننا شروع کر دیتی ہے اور یہ وہی سین ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی باہر سے انفیکٹڈ لوگ دربازی کو پیٹ رہی ہوتی ہیں اندر آنے کیلئے مگر وہ دربازہ نہیں کھولتی وہ کافی گھنٹوں سے نہیں سوئی ہوتی اسی لیے اب اسی نیند آ جاتی ہے اس کا بیٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ بیموم سو گئی ہے تو وہ اس انیکشن کو کیرل کی دل میں لگا دیتا ہے جس سے وہ فوراں جاگ جاتی ہے یعنی کہ وہ پوری طرح سے نہیں سوئی تھی تب یہاں پر بین بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کی گلے سے لگ جاتی ہے مگر بہت جلد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ بین بھی اب اس وائرس کا شکار ہو چکا ہے تب وہ جلدی سے اس پر گھنٹ آن دیتی ہے بین کہتا ہے ایک دن تم نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ پوری دنیا میں سکون ہونا چاہیے کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے لو دیکھ لو اس وائرس کی وجہ سے ایسا ہو بھی گیا ہر طرف سکون ہو گیا ہے وائرس کا شکار لوگ آپس میں نہیں لڑتے کیونکہ ان کے اندر کوئی جذبات کوئی احساس ہے ہی نہیں تب ہی تو ہر طرف سکون کا ماحول ہے اب دنیا سے ہر طرح کی برائی ختم ہو جائے گی یہ کہنے کے بعد وہ دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ وہ انفیکٹیڈ لوگ اندر آ جائے تب کیرل روتے ہوئی پوچھتی ہے میں تو وائرس کا شکار ہو جاؤں گے مگر میری بیٹے جیسے لوگوں کا کیا ہوگا بین کہتا ہے جو اس وائرس کا شکار نہیں ہو سکتے ہماری اس دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے بعد وہ سارے لوگ اس کی بیٹے کو مارنے کیلئے آگے بڑھتی ہیں تب کیرل ان پر گولیاں چلا کر سبی کو مار ڈالتی ہے ساتھی وہ بین کو بھی گولی مار کر اسے زکمی کر کے اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ یہاں سے پھاگ جاتی ہے مگر اب بہت ساری گاڑیاں اس کی پیچھے لگ جاتی ہے کیونکہ سبی اسے مارنا چاہتے ہیں تب یہ گاڑی اچانک سے آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرا چاہتی ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ فوراں ہی بے ہوش ہو گئی تھی جس کے بعد وائرس کا شکار لوگ چالوں طرف سے ان کی گاڑی کو گھر لیتے ہیں مگر اس سے پہلے وہ گاڑی کا ششہ توڑتے اسے ہوش جاتی ہے اور ایک بار پھر وہ گاڑی چلانے لگتی ہے تب ہی اسے اسے ڈاکٹر کی کال آتی ہے جو لیب میں تھا وہ کیرل سے کہتا ہے ویکسن بنانے کیلئے ہمیں تمہاری بیٹے کی ضرورت ہے تم کہاں پر ہو تو وہ اس سے بتا دیتی ہے کہ میں کہاں ہوں جس کے کچھ وقت کے بعد ہلیکوپٹر کے ذریعے وہ بھی یہاں آ جاتا ہے اور کیرل کو بلٹنگ کے چت پر آنے کا کہتا ہے تب کیرل لیفٹ کے ذریعے اپنے بیٹے کو لے کر چت کی طرف جانے لگتی ہے لیکن ابھی بھی اس کی ڈی این اے اور کھون کی مدد سے اس وائرس کا توڑ انہیں ویکسین بنا لی جاتی ہے جس کے بعد ایک ایک کر کے سبھی انفیکٹری لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا جاتا ہے کچھ وقت کے بعد تقریباً سبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جنہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ جب وہ انفیکٹری ہوئے تھے تب انہوں نے کیا کیا تھا مطلب پرانے کوئی بھی چیز انہیں یاد نہیں تھی ان میں سے ایک بین بھی تھا جس نے کرل سے شادی کر لی تھی یہی کرل کی بیٹی کا دوست بھی تھا جو کہ ان کے ساتھی رہ رہا تھا کیونکہ اس کی فیملی اب مر چکی تھی اس نئے زندگی میں سب ایک ساتھ بہت خوش تھے اور اسی کے ساتھی فلمیاں پر ختم جاتے ہیں